السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں میں آج آپ کو بتاؤں گا تھنگ کے موسم اور گرم موسم کیسے ہوتے ہیں اور اس کے پیشے اسلامی کے ریزن کیا ہے دوسرے میں یہ بتاؤں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تھنگ اور گرمی کیوں نہیں لگتی تھی اس کے پیشے کیا راز چھپا ہے تو دوستو پوری بات سمجھنے کے لیے بیڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو کم از کم چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستو بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہیں دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرے باز آزا باز کو کھا لیا تو اللہ تعالی نے اسے دو مرتبہ سانس لینے کی ازازت دی ایک سردی میں اور ایک گرمی میں یہ وہی تیز گرمی اور تھنڈک ہے جسے تم محسوس کرتے ہو بخاری شریف کی اور ایک روایت میں ہیں جو تیز گرمی تم پاتے ہو یہ دوزخ کی گرم ساس ہیں اور جو تیز تھنڈک تم پاتے ہو اس کی تھنڈی ساس ہے دوستو حکیم الامت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دوزخ جب اوپر کو سانس لیتا ہے تو دنیا میں عموماً سردی کا زور ہوتا ہے اور جب دوزخ نیچے کو سانس چھوڑتا ہے تو عموماً گرمی کی شدت ہوتا ہے تو دوستو پتا چلا تھنڈ اور گرمی کا پیشے کے راز دوستو دوسری بات یہ ہے حضرت علی کو تھنڈ یا گرم محسوس کیوں نہیں ہوتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ یہ تھنڈ کے موسم میں پتلہ کپڑے پہنا کرتے تھے اور گرمی کے موسم میں موٹا کپڑا پہنا کرتے تھے تو لوگوں نے دیکھا تو لوگوں کے پوشنے پر حضرت علی نے خود ہی بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیور کے موقع پر جب مجھے طلب کیا تھا اور میری آنکھ میں تکلیف تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا تھا اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر میرے لئے دعا فرمایا تھا یا اللہ اس سے گرمی کو دور فرما اور اس سے تھنڈی کو دور فرما یعنی علی سے گرمی کو دور فرما اور عری سے تھنڈی کو دور فرما تو حضرت علی فرماتے ہیں اس دن کے بعد نہ مجھے گرمی محسوس ہوئی اور نہ ہی مجھے تھنڈ محسوس ہوا تو دوستو یہ تھے ان کے پیشے کا راز حضرت علی کو تھنڈ کیوں نہیں لگتے تھے گرمی کیوں نہیں لگتی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دن کے باتوں پر عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں بھی شدت کی گرمی اور شدت کی تھنڈ سے اللہ محفوظ رکھیں آمین